نبی اللہ جے خلیل دیں آزمائی شان شروع ہو دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام زندان میں چھو چھوٹے آجان دائے ایتر جناب اعلان کر دائے وہ لوگ کو جیڑے جیڑے میں دوپن ننوالے ہو وغور نہ چھون لو ہر کار میں چھوٹے ہر بندہ لکڑیاں کٹھیاں کرے لکڑیاں کٹھیاں کر کے چکھاں جلائی جائے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لائیاں جانا لوگ کو ہر کار میں چھوٹے ہر بندہ نکل دیں انہیں اعلان کی تائے جیڑاں لکڑیاں نہ لیا کے آوے گا انہوں کتل کر دیتا جاوے گا اوہ دا ہکاں بھانی بند کر دیتا جاوے گا ہر کاروں بندے نکل دیں بی بیاں نکل دیاں نے بچے نکل دیں نے چنگلان دروح کر دیں ہر بندہ اپنے اپنے بساتے مطابق لکڑیاں لیا کے آوے گا جکھاں جلائی جاری ہے ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا جانے یہ تری ابراہیم علیہ السلام زندہ نچ بیٹھے نے اوہ تر ربے کائناتا سمانا تے نگاہے قدرتا نمو شادہ فرماند ہے آتھوے گا بیتو آوازن ابراہیم جنو کبران دیں لڑنے اے پتا لگ جانے جدو آنکھ باڑے گا پتا لگ جانے جدو تینو اچ سٹے گا اساں تیرا مکام اوہ جو تتھنے جدو مجدیک دے زریئے تینو نارے نمرود چھو سٹیا جانے پھر زمانہ مکھے گا ابراہیم سچ ہے یا نمرود سچ ہے باتا ہزارت دیوکار دووجھو کرو تووجھو کرو میرے والا حضرت ابراہیم سلام دے واسدے چکہ جالنے جلائی گئی نمرود پڑا خوش ہے چکہ جلائی جا رہی ہے ابراہیم رون چھو سٹیا جانے اللہ دا نبی دلالت بیٹھے ہیں پیرے بابا بلے شاک سوری رام دلالے آپ فرمادے براہیم سلام رب دی بادت جمجھ گولن یہ آپ کی فرمادے ہیں جی تینوں میں اندر سمجھا جی تینوں میں اندر سمجھا پیر مقید جانا جی تینوں میں باہر سمجھا میرے اندر کو موڑے سمانا تانوی چھتوے تینوں میں اندر سمجھا تینوں میں اندر سمجھا نمانا دیتا جانے فرمایا تو نہیں جاندہ اے میں تے سو جانا پر میرا رب جاگدہ وہ میری افاظت کروالا ہے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تچارو دے مسیب تو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پری حضرات نیوکار چکا جلائی جا رہی آگ لائی جا رہی علماء فرما دینے لوگوں اٹھ فرکتی ہوئی آگے اگر کئی کئی پھیلتا کھوٹ دا پرندہ اٹھو دی لنگے وہ چلس جاندہ ہے ساڑکے ٹک پہیدہ ہے وہ مر جاندہ ہے کوئی پرندہ کھوڑوں دی گدر نہیں سکتا دور دور تک کوئی رسال اوہ سچی خاندی تبشنوں برداشت نہیں کر سکتا اے کیڑی آگے جڑی ابراہیم وقتیں جلائی جا رہی ہے عدرت ابراہیم علیہ السلام نوکے میں سٹے آ جائے سارے کٹھے ہو گئے سیر جوڑ لے کی کی تاج جائے انہ کا مجنیک بنائی جائے جمیں ساڑے والکرین اے کرین تکی ویکی دے بولو درہی جنا ویکی آتنا چاہو جنا ویکی ہو تو بولو نا کیوں بھے کرین ویکی دے جمیں کرین دی ہے نا مڈی ساری کرین کہیں جی دی مجنیک مگوائی گئے تے مگوائی بھی کسا دوسرے بولو کہ چون دوسری سلطنت تی چونگئی مجنیک مگوائی گئی بیچہ عدرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا تے مجنیک دے ذریعے آگ ویچہ سٹےیا منجنیک دے ذریعے کدھے بیچ سٹےیا عدرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں آگ ویچ بیٹھا کے مجنیک بیٹھا کے آگ ویچ ڈالیا جا رہے ہیں عدرت ابراہیم علیہ السلام آگوال جانے تیرا بدا کوران بولیا کھل کھل آیا یا رکونی بردوں سلامن علی اے یاک میرے ابراہیم واسد گلدار بن جا ابراہیم واسد گلدار بن جا ربے کہنات نے فرمایا جبریل ربے چلیلوں کا موے فرمایا بیدہ میں میرا ابراہیم نمرودہ کے چپیاں سٹ دے مولا کی کرام فرمایا چھتی جا جلت ویچوں تخت لے جا ابراہیم دے دھلے جار تو پہلے تخت دو دے دھلے ہونا چاہیے میرا ابراہیم دھلے نہ جائے جبریل کہنے میں سب تو تیز رفتار ایک ور یودوں آیا جدو ابراہیم نمرودہ جزٹے آگیا سب تو تیز رفتار ایک ور یودوں آیا جدو یوسف علیہ السلام نکوہ جزٹے آگیا ایک واری وردوں کے آج جدو آقا میراج پہ گئے تیز رفتار تیز سپیٹا میں اور ایک روایت چندہ کہ جنہوں حضرت اسماعیل دی حالت تے چھری رکھی راپا کیا چھتی جا دمبا لے جا چھری تھلے دمبا رکھتے اسماعیل نکالیوں کالیوں کالیوں چھری چلنے تو پہلا میں جبریل دی چھری ابراہیم دی چھری اپنے ہاتھے جب تھاڑی تھی اسماعیل نکال دی چھری چلنے اس کے نی دیر لگ دیا لگتے رکھی تے چلا دیتی لیکن جبریل ایک آنے چھنا ہے ایک آنوے چھنا ہے ایک آنوے چھنا ہے تو میں جو کرنا ہوں دیں میرے موت بجا ہے بجا ہے بجا ہے بھئی بجا ہے بھئی ایک آنوے چھنا ہے جبریل آیا جبریل آیا آیا اور میں تخت تھلے رکھے جا کے ابراہیم دلسلام تخت تے بیٹھے ربے کائنات نے آگنو گلزار بنایا نام بہتا گرم ہو جائیں میرے ابراہیم انو گرمی لگے نام بہتی ٹھنڈی ہو جائیں پہ انو ٹھنڈ لگے گلزار باننا گرمی لگے تے نا ٹھنڈ لگے اے سرخور روے ان جنابے والا ایتر دے سجے سجے خبے لوگ وے کھڑ والے لوگ جڑے جنابے والا بار کھلو کے ویندے پہنے اونا تے بدا حیر نا کھاناڑ وے کھیا ہوئے اوہ کہن دے نے جناب سڑ گیا مر گیا کچھ نہیں را گیا خوشیاں منانو لگ پہے ہندرا تے یوں تار توجہ کرو جن ہون قدرے تے پوچھے اوکن موٹھ جدوں کسے تھی بڑھنی ہووے ربے کائنات چنگے چنگے را بکھا چھڑ دے نمرود تھی بیٹھی جیدہ نانگ فائے اپنے محال دی سات جتے کھلے تھی آگے جتے آن مار دیئے بکھا ابراہیم تے سڑ گیا یوں گے گا ابراہیم تے مر گیا یوں گے گا اوہ دی اٹی نہیں را گئی اوہ دی پسلی نہیں را گئی ہون تے سڑ گیا یوں گے گا سواہ بن گیا یوں گے گا جدوں چھات تے چڑ کے بکھیا تے حیران را گئی سنیوں ربے کائنات دنبی آگے چنگے بیٹھے جو میں چنگے تے باگا میں چھ بیٹھا ہویا انج 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 اللہ دے نبی آگویچیں جو بیٹھے ہوئے نے سنیوں جو میں باگا ہوں دے جنلہ دے باگا میں چھ کوئی بیٹھائے ہو میں حضرات دیوکار ربے کائناتی باد دے چھ زکریچ مشغول میں رہفہ چھاتتے کھلو دیوئیے بکار کے کہنے ابراہیم میں دے چاندے کھیا ہے میں دے آن تیسا ساڑ کے آئے ہوئے گا انہی جلس دیوئے یاگ گئے پر تو ہوں دے بلکل صحیح سلامتیں میں نوے نادا سے وجہ کیے انہی سلک دیوئے یاگلے پھوڑوں دی بندہ گزر نہیں سکتا پر اندہ گزرے جلس سے جانتا ہے پر تینوں نے چھ سٹے آگیا ہے تیرے واسطے آگ گردار بن گئی ہے بجا بیان کر ابراہیم بولے آپ پر مادنے نیرگفہ جیتے نرمے لائیانے جیڑا یو دا پھن جاندے انہوں دنیاں دی کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی رگفہ کہن دی ہے ابراہیم جے میں تیرے کھوڑا جاوہاں میں نوے یاگ ساڑے کی ابراہیم نے سلامتا جواب سنو سنویوں ابراہیم فرما دینے نیرگفہ جنو میں مندی ہے جی دا کلمہ میں پڑے ہے وہ دا کلمہ پڑ دیرو دے چھاڑ مار میں بادا کرنا جے نے میرا کچھ نہیں بگاڑ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑیا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑیا تینے تینوں بھی کچھ نہیں آگا آجا اللہ اکبر کبیرہ یہ پروس ہے نا اللہ تھی بولو تے زہی کسی تے پروس ہے اللہ تے پروس ہے نا تجھے منوں نے کچھ نہیں آگیا تو دا نا تے لے میاں صاحب رحمت اللہ لے برمانے 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 اول حمد سنہ الہی اول حمد سنہ الہی جو ملک کی جو ملک کی ہر ہر دا ملک doہ ملک؟ علماء فرمانے شاکر موقع شاکر عبدالحقمت سے دیل ویرامت اللہ رہا فرمانے رغفہ میں پڑھے کلمہ تچھار ماری آگے رغفہ بھی انجھے بے گئی جا کے جو میں عبراہیم علیہ السلام بیٹھے آگے صحیح سلام اور بعد علماء فرمانے رغفہ جڑی ہے بعد علماء حضرت عبراہیم علیہ السلام اس بچینوں لے کے چلے گئے حضرت اسحاق علیہ السلام نے رغفہ دا نکاح پڑھایا اور توجہ کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہلی آدمائش جڑی اللہ دی طرفوں آئی خندہ پشانی نال آپنے ہوتے جھیلی ان خندہ پشانی نال قبول کردے ہوئے ہیں پائے تکمیم تک پچھائے حضرت عبراہیم علیہ السلام تبلیگ کردیں لوکی آپ نے برا پلا بھی کہیں جدو ہی نبی تبلیگ کرے یا کوئی بندہ چنگی گال کرے کئیان بندہ چنگی لگ دی کئیان پیڑی لگ دی سارے بندے تھے بولو تیسے ہی نا سارے بندے تھے ایک کو جائے نہیں ہوندے اللہ اکبر جی میں ملا آپ کی محفلے چاہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تا ذکر کرنے جو کو کسی دا عاشق ہوگے گا لو سے دی کردہ لاکھ لاکھ مکربانے کر کے مرنے ہو دی مردہ حضرت عزیز سرکات دیوانے مستانے پروانے آسا ہونا دا ذکر کرنے سانو پتہ ہے پھئی سانو میں شرد میں دانے چونہ بچا لینے جنادہ ہے ایک کوئی نا جنادہ اچھا میں تو اڑی سامنے ارد کرنے لگا مسنوی دیکھ ایک واقعہ نکل کیتا ہے مولانا روم رحمت اللہ لائے تو بجو کرو آپ فرما دنے بکری آجڑی بکرییاں لائے گیا بکرییاں چران واسکے شام نو جہاں بکرییاں کار لائے گیا ایک بکری وچوں وچھڑ گئی بکری ہونا اجڑ وچوں ایک بکری وچھڑ گئی او تن لائے کے چلا گیا نا اجڑی بکرییاں تو جڑی وچھڑی بکری سینا ہو دے مگر لگیا بگیار بگیار لگیا بکری تے سپیٹ نہ دوڑی تے مگر بگیار بھی دوڑیا فول سپیٹ بکری بھی تے پیچھے بگے آڑوی بکری نے ماری چھاڑ جتھے جاہ کر ڈکی ہوتے دلدل بیچھو خوب گئی خوب گئی خوب گئی خوب گئی خوب گئی تو دلدل دوڑیاں نہ اگے نہ پیچھے نا پیچھے خوب گئی خوب گئی آڑوی تے سپیٹ نہ نا ہوندا ہونے چھاڑ ماری بکری نا ہونے اگے جاہ کے ٹھائے بگر سے آدم میں آپ کو آ Alg morale پہتے ہیں ملک نے جنہوں کار جا کے بارے بچ گرنا ہے نا بکریاں نا انہیں آگنا چینی تے آئی نہیں چینی بکری بچ ہے نہیں انہیں تے آ جانے میرے ملک نے جنہوں بکریاں گرنیاں نا تے میں نوں بچ نہیں نا بکنا تو انہیں آگنا چینی تے بچ ہے نہیں انہیں تے میں نوں لینے آ جانے ہیں تے میں نوں انہیں لینے کاٹ دے تے تیرا کی بڑھیں گا بڑھیں گا میرا تے خسم ہے انہیں آ جانے ہیں تے ہو سکتا وہ آوے تے تے نوں خوبے آوے اگاں تے تیرا کی بڑھیں گا بڑی پیاری گل کی تھی مولانا رومرا مطلعہ نے پہ جنا دے خسم ہوں دے نے وہ جتے بھی ہو او مگری ہوں دے ازی خسمہ والے ہیں نا ایسے باتے ہوں مانے اپنے آپ تے ازی سرکار دا ذکر کرنے ہیں پاکان دا ذکر کرنے ہیں ہوں مانے قیامت والے دن ہوں نا ہوں بچالے ہیں اوی اونا ساوے قیامت والے دن ہوں نا ہوں بچالے ہیں کاجا نصیر الدین گولڑ وی رحمت اللہ لے ہیں محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزت کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا محمد کے عشق کی دوزت کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا خوش حصہ ملے گی ابراہیم علیہ السلام نے دل اے خیال کیتا ہے کہ یہ ٹیانہ مردہ اے ہو جائے ہیں کو انہیں تھے چھڑا ہاں فیانہ کی خفظ اللہ دے نبی نے عرض کیتی مولا میں ادھے مقابل ویچھ کھلوتا ہوں نہیں دو بندے پروائی ایک چھڑ دیتا ہے ایک مار دیتا ہے مولا تو میں نوینا دا سے مردیان وزندہ کی میں کرنے وعد قالا عبراہیم عرب وحوبِ قلماتِ فاطم وعد قالا عبراہیم عرب یارنی قیفہ تو حیل موتا مولا میں نوینا دا سے دے تو مردیان وزندہ کی میں کرنے مولا مرد زندہ کی میں کرنے رب کائنات نے فرمائے عبراہیم تینوں سادے سے یقین نہیں عد کی تھی مولا یقین تے ہے پر میں قلب دے تو منانواز سے پچھنا چانا اوہ موت و حیات سچی ہے جڑی نمرود رہ کی تھی یہ یا تیرے نزدیک موت و حیات کوئی ہورپا سمندر بھی ہے رب کائنات نے فرمائے عبراہیم چار پرندے لے کے آ مولا کی کرنے فرمائے سبا کر کے اے ناندی کھالو تار دے بوٹیاں کر دے آپ پلچ ماں پس وچ مخلوت کر دے اے نو پہاڑا یوں تے رکھ دے جڑے پرندے نو آواز ماریں گا اوہوئی پرندہ آئے گا اوہ دیاں ہٹیاں یوں ٹڑ گیاں بوٹیاں یوں ٹڑ گیاں آپ سے چجھوڑ جانگیاں جڑے پرندے نو آواز ماریں گا پرندہ تیری بار گئی ٹا جا چا چیڑے پرندے نوں آواز مارے گاہوں نے آجنا کرو گے کار لوگ نہیں کر سکتے رب کائناتی قدرت وی کو فرمایے نا مخلوط کاریم نادہ کئما کار چھوڑا چھوٹا چھوٹا ٹوکڑے کارتے آپ اسٹی مناہ کے تپاڑا جن نوں آواز مارے گا اوہی پرندہ ترے گوڑائی جیڑے پرندہ جوڑتا سی تیزرہ تیبراہ علیہ السلام پڑھا آجا دا سی تیزرہ تیبراہ علیہ السلام نے ان اچوان پرندہ یادتا ہوں دوسرا کو یہ سارا مخلوط کر کے پاڑھانت رکھیا ہے گردنا اپنے آتھے چا رکھیاں میں ویکھاں تے صحیح پرندے چوڑ کے آوندے نے تے کیوں ہیں آوندے نے آواز ماری ہے پرندہ اوڑیاں اوڑیاں بوٹیاں اوڑیاں نے ہوا آئے چا چوڑیاں نے پرندہ بنیاں کھالا کدرے اسی کھالاوی لکی بوٹیاں کدرے نے اوڑیاں تے پرندہ بھی بنیاں جدو ابراہیم لیسلام دی باہر اوڑا اوڑا آپ دوسرے پرندے دی کرن گردن اگے تو پھر پیچھے چلا جائے پھر آوے دوسرے پرندے دی کرنے پھر پیچھے چلا جائے جنہی دیر تک وہ دی گردن نہیں لکی اور نیڑے نہیں آیا اور نیڑے نہیں آیا رب کائنات نے فرمایا ابراہیم میرے نزدیک موت تے حیات ہی دانائیں جڑے آج تک سوچی بیٹھے میں پتا نہیں راب کے میں زندہ کرنا ہے انہوں نے تا صدی راب اینج زندہ کرنا ہے جت سے مردی ٹوڑ جائے جت سے مردی مر جائے جت سے مردی روڑ جائے اللہ قیامت والے دنوں نے اٹھائی لیں اٹھائے نہ تے خدرت کا دی انہوں نے خدرتان دیلے لیکن ایک گلزیں نیچ رکھنا جتوں کفر وار جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجرت مکتی جو رو شلم تو بابل بابل تو فلسطین حجرت کی تیئے نہ توجہ کرو مقامیں حران تے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے آپ دا چاچا سی جدہ ناسی حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نال حضرت لوت علیہ السلام بھی سن جنا دی قوم تے عذاب آیا سکت وجو ہیں انہوں نے دمانہ ایک کے ادھو حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ تے نال سن لڑک پان جوانی دا عالم سکتا حضرت لوت علیہ السلام بھی نال سن چلے جتا مقامیں حران تے پہنچے نا تے کو ج دن قیام کیتا تے آپ دے چاچے دی تیسی جدہ ناسی جناب سارا رضی اللہ تعالیٰ حضرت سات دی امی جان حضرت جناب سارا رضی اللہ تعالیٰ حضرت باپ نے وکھیا پہی ابراہیم بڑا نیکے بڑا زیرک بچہ ہے بڑا اکل مندے آپ نے اپنی بیٹی دی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی ہو گئی اور حضرت جناب سارا دے متعلق علامہ اکرام فرمان دنی اٹھیک خوبصورت سن اٹھیک حسین سن حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن حسن جناب سارا دی میراس ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن ملے ہے کہ حضرت جناب سارا دی شادی ہو گئی آپ نے اٹھو اجرت کی تھی چلے گئے مصر اندر سے مصر دا بادشاہ بڑا لفنگاز وہ کی کردہ تھی جدوں کوئی جوڑا ہدا تھی نہ ویخدہ تھی بی بی نو اپنے کوڑ بلا لیندہ تھی بندے تھی زندانے چھوٹنا تھی رات گول رکھتا تھی فیر رنواز زانی شرابی 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 بد کماش جدوں ابراہیم علیہ السلام گئے نا ان نے بلایا کسی انہوں جاکتا جوڑا آیا ہے بی 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 بڑی خوبصورتیں انہوں تو بلا اور اتھو نا اصول ایسی جدوں کی شادی اندیسی سب تو فیلا اس بادشاہ دے کوڑا دوی دے لے ان جناب سارا اردین اللہ تعالی ناظرہ تھی براہیم علیہ السلام جے سوڑے لے آگے اس بادشاہ دے سامنے آئے سنیوں غور کرو حضرات دیوکارم نے پچھے آ اے کاؤں نے تری کی لگ دیئے بی بی سارا نو کمریچ بٹھا دیتا ہے براہیم علیہ السلام نو بولایا بولا کے کہنے لگے اے تری کی لگ دیئے حالانکہ براہیم علیہ السلام نے پہلا جناب سارا نو دس سے ہویا سی لونکہ اللہ دا نبی ہوں دا جیڑا دیل دیاں گلنا جانے جیڑا علمے غیب جانے جیل میں غیب نہیں تیر نبی کوئی نہیں ربے کائنات ہر شاید علم دے کے دور دائے آپ نے فرمایا سارا وہ میرے کون سوال کرے گا اے کونے تیجے میں آکھیا میری پیوی ہے تے انہیں تے جناب والا تینوں رکھ لانے تے میں آگھانا ہے میری پیانے اسلامی پیانے یا کیا؟ کیونکہ میں بھی مسلمان آئی بھی مسلمان لہذا اسی دووے اسلامی پیان پائییاں اسلام دے دائرہ اسلام اتناکہ اسی دووے پیان پرائے ہیں قرآن پاک میں تشریف کالا تائید کیتی ہے اور تفسیر ابن عباس اندرستی تصدیق موجود ہے اور تفسیر ساویت اندرستی تصدیق موجود ہے جنہیں تفاصیر دیاں کتاب آئیں کہ آپ نے اسلامی پیانا کیا ہے حضرت جناب سارا نوی تاس دیتا کہ جی تیرے کو پوچھے جو میں آکھیا تو انجے یا کھنے تو انجی یا کھنے تو انجی یا کھنے پھر اسی بات جاوانا توجہ کرو حضرت جوکار لیکنو بادشاہ بد کو معاشر نے کیا کوئی گا جناب سارا نو لے کے چلا گیا جا کے ہاتھ پا حضرت جوکار دوجہ کرو کندہ دین لا کے ہاتھ تھکے وزاندہ حضرت جوکار انہیں زمین اچتن سنہ شروع کر دیتا زمین میں چتن سنہ شروع کر دیتا آن دادی پی پی سارا دیویک دے سائی میں اب تمہین اچتن سنہ شروع ہو گیا میں تو انلا تالا دین ایک بندی ہے راب کھوڑوں کا ام آفی لادے اگو میں تینوں ہاتھ نہیں لاندہ حضرت جناب سارا نو راب دی بار گئی دعا کیتی مولا اے معافی پیامانگ رہے انہوں معاف کر دے پھر زمین دوبارہ آ جانگا ہے پھر ترتی طورتے بد خماشے پھر اگے ہاتھ کر دائے پھر زمین اچتن سنہ شروع ہو جانگا ہے تن مرتبہ جناب سارا جی دعا لائے اوہ زمین دوبارہ آیا اور جناب والا جدو بادشاہ نے بکھیا اے پاکے اے نیکے اگر میں ہاتھیں دے وال کرنا اے میرے تو عذاب آ جانگا ہے انہیں جناب ہار حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جڑی پادشاہ نے میدان جنگ چٹائیں جناب والا جنگ بیچ مال گنیمت چلا کے آنوالی کنیدیں جناب حاجرہ تو فیدے طورتے جناب سارا نو پیش کی تیئے علماء فرماندنے لوکو حاجرہ وہ قیام بھی پی نہیں جے حاجرہ کبتیا خاندان دے پادشاہ دی بیٹی ہے اوہ شازہ دیئے جہ دو چنگ لگی گئی جہ دو پادشاہ دے گریندے دوڑ گئے تے جناب حاجرہ کلیاں رہ گئیاں انہوں نے مال گنیمت چلا کے آگے اندرات دیوکار انہیں بکھیا سارا نیکے تے حاجرہ بھی نیکے انہیں کا نیک بی بی واسدے خدمت واسدے تے کی بی بی انہیں چاہی دیئے جناب حاجرہ نو تو فیدے طورتے دیتا ہے تے نارتے سیانی سارا جہ تیرا بڑا مکام ہے تے کاٹھا حاجرہ بھی کوئی نہیں ایدہ بھی بڑا مکام ہے اے جدو یہ آئی سی میں پوری نیت نارتنا ہاتھ کے بتایا کہ میں تیرے نارتھ کر دیا میرے نار منظر پیش آیا اسے کرا حاجرہ نار کر دیا میرے تے منظر پیش آیا میں لیکن یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے تو جو ہے میں پھر انہوں آتھ نہیں لیا لیکن ہے توں نیک ہے نیک واسد نیک ہی ہونی چاہی دیئے ساڑھی طرف وے بی بی ایسا تے متوفہ دیتی تیری فدمت کرے آکے کرے آگے اللہ دے نبی نے کھیتی باری شروع کر دیتی ہیں رب کائنات نے ریل بیل کی تی ہے باغات دیوہ فرگی ہو گئی حضرات دیوہ کار دوہر کرو حرپا سے خوشہ لی حضرات دیوہ کار اللہ تعالیٰ دے نبی نے رب کائنات دی بارگ glitch سخوابت کرنی شروع کی تی ہے رب کائنات دی بارگ glitch رب کائنات دی بارگ sytu یہ سخوابت کردی آپ دے عالم کیے جتو کھانا کھا لگو چرواہے تے کھلو تے ہو تیرا بندہ بھکا ندروں دے یہ کوئی میں مانوں دے انہوں اپنے کھار لیا کے لاؤنا اپنے مال پیٹھا کے کھانے کھوانا ایک بندہ یا آپ چرواہے بیچ کھلو تے ہو ایک بندہ یا آیا کھڑ راج یا بجور گایا کہنے دے میں نو کو کھل لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرمایا بابا میں نو نہیں کو کھل لگی ہوئی ہے میں بھی کسے بندے نہ انتظار کر ریا سا تُو آگئے چل چلیے کھانا کھائیے عضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے آپ نے بسم اللہ پڑی اللہ دانا لیا کھانا شروع کر دیتا ہے ادرات دیوکار بابے نے اللہ دانا نہیں لیا کھانا شروع کر دیتا ہے ابراہیم فرماد نے روکتا بابا اے تُو اللہ دانا کیوں نہیں لیا جی میں دیو سے بندے رو کدی پسند نہیں کر دا جیرا زب دا مر کرو لے اللہ دانا نہ لوے میں دے اللہ دنا تو بغیر کدی کوئی کم چھرو نہیں کیتا بابا بول کے اندھا ابراہیم میں یہ ہوتی ہوں میں رب نو من دا نہیں میں اللہ دا کلمہ پڑ دا نہیں میں رب نو کدی سجدہ نہیں کیتا تو میں دے رب نو من دا نہیں ادرات دیوکار دوسری روایتیں چوندہ ہے بابا بول کے اندھا میں دہری آماؤں میرا آیت سجدہ ایمان نہیں ہاں رب کائنات اندھرات ابراہیم علیہ السلام پر ماند نے اٹھن نکل جا میرے گھروں میں او دینہ قدی بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا جیڑا میرے رب دا من کے روے ابراہیم دے عشق دی دلیلے ہوئے رب کائنات نر پیار دی دلیلے ہوئے پڑمایاں نکل جا میرے گھروں آجے تروازے چھپا جاندے رب جی ترسوں چبرین آگے ابراہیم رب کائنات فرماندہ ہے جان نائے دی عمر کنی ہے اے جان نائے دی عمر کنی ہے جنہوں کروں کڑی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مانے میں اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جاند ہے کنی عمر دی پتہ ابراہیم کنی عمر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے ہیں جبریل کنی عمر دی کہاں دا ایک سوت دو سال عمر دی کنی سال ہے ایک سوت دو سال دی عمر دی راب فرماندہ ہے انہیں ایک سوت دو سال دا عرصہ ایک واری وی میرا نا نہیں لیا ایک سوت دو سال دے عرصے ویچ ایک واری وی انہیں میرا نا نہیں لیا میں انہوں رزق تو محروم نہیں کیتا تیرے سامنے ایک واری نہیں دیا تو کروں کٹیشہ دیا تیرے سامنے ایک واری نا نہیں آیا تو تو انہوں کروں بار کر دیتا ہے میرے سامنے انہیں ایک سوت دو سال قدی میں انہوں یاد نہیں کیتا مہمیتے انہوں رزق دے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہر گئے رب تک کائناتنے جدہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں دست عیت مقام کیا گیا ابراہیم علیہ السلام طور جو کرو سنیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے سکھی پانن گئے ابراہیم علیہ السلام بکریاں ل clayور چرارے نے بکریاں چرارے نے طرف کائنات فرجده رب بعرگئے چازر ہو گئے عرض کر دنے مولا عبراہیم ترا خلیل مولا بڑا سخیئے یہ اجازت دے میں اوہ دے کھوڑ جائیے کو جم منگیے مولا اوہ دے دے وے گا رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں میرے میرا عبراہیم کھوڑ جاؤ پارو انچہ منگی آجے جنہیں منگ گردہ حق انچہ نہ منگیو جنہیں فقیر منگ دے دے پنجاب دا پندہ فقیر دے منگ داندہ دے دین وارے داندہ دا پندہ اوہ دی جیبے چاہتھ جاندہ ہی کوئی نہیں اے چاؤ منگو جا کے پر میرا کلام پڑنا میرا نا لینہ جو منگو کے دے دے جو منگو کے ہوئی دے گا عبراہیم علیہ السلام کو فرشتے گا خوب صورت جوان بڑھ کے بڑھیاں سونیاں صورتہ والے عبراہیم علیہ السلام نے جا کے لگے توجہ کرو جاتو کنوں دی لنگے نا عبراہیم علیہ السلام پکرین چراؤ رہے ہیں اونا رابدہ کلام رابدی تصویح پڑھنیvalue شروع کتیو تصویح جڑیتی ترابیوں دے جرمیان پڑھ 47 پرجو ہے پرجو ہے édہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھوڑا بدا کلام سنیا سنیوں اکھا میں چتھروں آگئے حضرت جیوکار جھومنا شروع کر دیتا ہے ربے کائنات نلوالی حالنا عشق تے محبت پیاری جھومنا شروع کر دیتا پریشتے ہیں نا پڑ دے پڑ دے جدو ابراہیم علیہ السلام دے کوڑائی خموش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کہنے لے ہوئے اللہ دیو نیک بندیو میں نو ایک واری اللہ دی تصویت سونا جو پہلا پہ پڑ دے سو ایک واری پڑ کے سونا او بول گیاں دنے ابراہیم اساں دے پہلا کھور پڑے آیا اپنی مردی نار ہونا چھا مردی نار نہیں پڑنا پہلا چھا دے نار مک مکاں کر لے جد تصوی پڑ آنگے سانوں دے میں گا کی ابراہیم علیہ السلام فرما دے میں او یہ بندیو خدا دیو میرے کوئی بکریاں دارے وڑے میں پکریاں دارے وڑ چرانا پہا میں توڑے نار وعدہ کرنا اللہ دی تصویت سونا دیو میرے یا بکریاں دارے وڑ تسیلالا اللہ دی تصویت سونا دیو اونا ریور سہر تے کی تے بڑنا شروع کے تا سبحانہ دل ملک والملکو تے سبحانہ دل عزت والعزت والحیبات والقدرات والکبری بلی آئی والجبرو رشتے بول کے کہنے لگے جتوں تصویت بیان کی تھی ادرات ابراہیم دی ایک افیت بدل گئیں ادرات دیو کار وجہ تاری ہو گیا فرمایا شہدہ دیو ایک وری فیر اللہ دی تصویت بیان کرو اونا یا کیا پہلا تبکریاں دارے وڑ دیتا ہے ہون کی تے میں گا ادرات ابراہیم اترام فرما دے لیں اوہ شہدہ دیو بڑے خوب صورتو جی میں دے سونے ہو اجیدہ سونی تصویت بیان کر دے ہو ایک وری انجھ کرو میں نو اللہ دی تصویت سنا دیو فکریاں دارے دو جائے انتا ہے ریوروی لالا دوسرا ریوروی لالیا پھر پڑے سبحانہ سے الملک والملکو تے سبحانہ سے العزت والعزمات والحیبات والقدرات والکو بریان والجابارو فرشتیاں تصویت بیان کی تی ابراہیم انہ سلام دے روح بجتے چاہے فرمائے قواری فیر سنا ہو اوہ بول کے کاندھنے پہلا ترے کھڑ پکریاں دارے وڑ موجود سے اتھی تصویت سنا دے رہا تُو پکریاں دارے وڑ سانو دے دیتے ہون تیرے کھڑ کی یہ ابراہیم انہ سلام رون لگتے فرمائے دنے پکریاں دارے وڑتے میرے کھڑ کھوئے نہیں پر تُو سویت پکریاں دارے وڑتے لے لے پر شادہ دے لگتے ہو سونے لگتے ہو حسین لگتے ہو اوہ بکریاں جارن مالے آجڑین پیچے لگتے پکریاں لے کے دے جانا دے کوئی چارن والا بھی چائدہ ہوئے گا اوہ اللہ دی تصویت سنا دیو اوہ بکریاں جڑان مالتے اے براہیم انہوں لایا جا 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 آپ سکمی ہراریسال ہراری سانے اے حادرین ملبکریاں چران واستے میں نوائید کنی محبت اللہ نا ہو главное کنی پیار کیا Schritt بولو ت manual اپنی بلے شاہز آورا مطلعہ لے پروانے شکت یا گھینے دوں میں برا پر عشق داتا بدے را عشق عشق سالے ایک کھے تکاں میں پر عشق سالے دن میں ایرہ اگ داتا رو پانی بڑے یارو عشق داتا رو کے ایرہ بلے شاہز اتھے کچھ نہیں جرنے دا اتھے عشق نے لایا دن ایرہ اتھے کچھ نہیں رہنے اچھے بولو یار جتھے عشق نے لایا حضرات دیوکار تو عجو کرو حضرات ابراہیم علیہ السلام جناب سارا شادی ہو گئی ہیں لیکن رب کائنات باہر گئے تو آمان مانگ دے رہے رب کائنات نے اولاد نالا جے سر فراد نہیں فرمایا بڑیاں تو آمان مانگیاں حضرات دیوکار تو عجو کرو یا اللہ ایک پتر دے دے مولا میری نسل چلے مولا پتر دے دے میاں زاورا مطلع فرما دے سکھ پتر دی ڈاٹی ہونکی دیکھا گئے لوگ سے آنے اے میواند نبیان مگے آئے اے میواند نبیان مگے آئے پڑھ لے مٹ قرآن نی پتر بڑے مٹھے میوے دے دے دعا مانگ دے مولا پتر دے حضرات نمکار تو عجو خرو جناب سارا گر یا لے ابراہیم رب کائنات بار گئے دعا مانگ دے رہ آئے عجی تک رب کائنات نے بیٹا نہیں عطا فرما ہو سکت میری قسمت بج گت کر لے میں تنہوں کہنی تو حاج رہ نہ شادی کرنے تیرین نسل تر چل لے ابراہیم سلام جناب جناب شادی شادی کرنی شادی کرنی جناب سارا کی کہنیا لے جدو مہ رازیاں تتنوں فکر کرنے نہیں لڑ اسی یلدہ تن نبی صرف میری مردی نہیں یہ میرے راب دی بی مردی یہ شادی کی جائے حضرت نمکار دو جو کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاج شادی کی تیرین حضرت نمکار رب کائنات نے کرم دی نگاہ فرمائی حضرت جناب اسماعی جناب حاج راج شکر دو جو کرو سنی حضرت جناب حاج راج رب کائنات نے اسماعی اللہ سلام پچھلی عمر مل آئے پچھلی عمر پچھلی بڑا پیار اندھے اندھے چوک کے سینے نگ نگ پیار کر دیں مدار مدار جلا کے پھر دیں اے لوگ کو رب کائنات نے میں پتر دی عبراہیم سلام می پاپ اللہ دا نبی پچھلی عمر پتر عدا ہو رائے پر اللہ نبی نے پتر نو چک گیا نہیں پتر بت لیکن نہیں نکلے جناب سارا سامنے کدھے پتر نو سینے نہ نہیں دایا کدھے بوسا نہیں دتا بجا کی ہے کتے سارا اے نہ سوچے اے جی شادی ہو گئی پتر مل گئے ان میں نو چھٹ گئے انہ نر زیادہ پیار کر گئے پیار 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 سارا نے میرے تین کربانی کی تی میں وہ دے سامنے نامی چھو مانگا دکی نامی پیار مدرت اسماحیل چکر چکر پتر مسیجن نل لانا چمنا چمنا جناب آجر چکر نہیں بولن کیوں راب دی رضا مانکے بیٹھنے میں سارا اندھی کرو جناب سارا نے ایک دن بیکھ لیا خیال آیا ایک کام تشتنگا نہیں اللہ اللہ نے فرمایا انہ چھا ڑیا کتے باہر جا کے انہوں کسی جگہ تشاڑیا انہوں اور تشاڑیا انہوں اتھے نہیں رانگ راب رب چاندہ سی اتھن نکڑے اے آئے حجاز دے مقام تے حاجرہ اتھے وسے میرے محبوب دی آمد مکہ پاک دے بس دی جو میرے نبی دی ولادت ہو جا حضرات نمکار تو عجو کرو جنا بے حاجرہ لے لے بڑی بڑی آزمائش کوئی بندہ تو آٹے بے چوہ پڑی بیوی دے دو تین سال دے بچے دو تین مہین دے بچے نو یا کو ج دن دے بچے نو لے کے چلے دو دو پھین دا بچائے ہو بے رانے میں چھاڑ کوئی آجائے آدھ رات دیو کار کوئی جگر دے ٹکڑ دے نو آپ نے تو جد نہیں جے کر دا کوئی بندہ چھاڑ کے کدھر نہیں جے ہوں دا جتھے بے آب ہو گیا جگائے ہو گئے علامہ فرماندے لوگ کو رب بے قابادی قسم جتھے جناب حاجرہ سمائیے انہوں عدرت ابراہیم راکے گئے اوپستی حجار جد اُتھے لائکے گئے عدرت ابراہیم علیہ السلام نے بکھیا دیتیان ماریا چار چھویرے بے آب گیا جگہ نہ سبدا نہ پانی موجود نہ کوئی آسی بستی موجود جتھ مدد مانگ لئی جائے نہ کوئی بندہ خوش کس حالی ہوئے ابراہیم علیہ السلام راب دی رضا منی مولا جو میں تُو راضی مولا یُنجھے میں راضی جو تُو آنکھیں گا ابراہیم نے یُنجھے کرنا ہے مولا تُو راضی ہو جا جو تیری رائے سے بچے چھد کے آگئے ابراہیم علیہ 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 نسیح تاکی تیانے تھوڑی دور جان تو بعد اللہ دی بار گچ ہاتھ چکے مولا میں اپنی بیوی پہ اپنے بچے نو چھد کے جا رہے ہوں مولا میں تیری بار گچ دعا کر رہا جتھے میری بیوی پہ میرے پتہ دے قدم لگے لے اس جگہ نو شاد آگ فرما دے اس جگہ نو خوش حال فرما دے مولا اس جگہ دے لہرہ بیرہ کر دے حدرات دی کا رب کائنات نے قدرت مشادہ فرما رہیے جواب آیا ابراہیم مکت دے آل اے او بستی جتھے حاج را دی مساد نار میرے آخرین نبید قدم لگ 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 اس جگہ تو میرے نبی میں آ جانے حضرت اسماعیل سلام جناب آج جنہی دیر تے وقت گزردہ رہا روٹی گیا ایسی وقت چلدہ رہا جنہی پانی موک گیا روٹی موک گئی کوئی دنہ تو بعد پیاس نڑ پچے دی زمان بل بلان لگ کئی بار آگئی گر پشک دی ماندہ دل پتر واسطے بڑا نرم آدم چیز آور آمد اللہ برمان مان مان دل نرم گلا بھون قاد کرن قبول جد آئی پتر آد سب ای پچھ پا مان سوڑ 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 ہر پورا آئی مال دولتے میرے شitting کرن کار لین کبول گدا آئی آد عزبیوں سے کی جنت جانا عزبیوں سے کی جنت جانا جس مادی قدرے نہ پائی قدرات حدیو کارما مجبور ہوگے قدر سجد دوردیاں میں قدر کھبے دوردیاں میں سنیوں قدی جنابِ حاجرہ صفات جانی آنے قدی مرواتے آ جانی آنے قدرات اسماعیل اسلام بل تہوڑ کے جانی آنے تے بیکھ لینی آنے تہوڑ کے اتر جانی آنے تے کھلو کے بیکھ لینی آنے کوئی تریندہ نہ آ جائے کوئی نقصان نہ سوچا دے جدوں ساکتے چکر کٹے ست میں چکر کٹن تو بار جدوں پتر دے نیڑے کے یا ربے کائنات دا کرم میں خو جتے اسماعیل دیاں ایڑیاں لگ دیاں نے ربے کائنات نے تھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما جانی آنے جانی آنے سوٹے پانی آنے آب زمزم جدوں ایڑیاں نصد کر نکلیاں اپنی جگہ تو سیلان سیتا پانی بگیا حضرت بی بی آج نے پتھر فٹا فٹا کے راہ کے فرمایا زمزم روک 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 اتھے ہی روک گیا زمزم روک جا اتھے ہی روک گیا میرے آقال اسلام فرمانے نے لوگو جہ کدی پی پی حاجرہ میری ماں حاجرہ میری جدی حاجرہ کدی زمزم نہ کہنے دیگا رب دی قسمیں آب زمزم پوری دنیا تے پھیل جاندہ سارے بندے زمزم دائی مزا دائی زمزم روک جا زمزم اتھے ہی روک گیا ایدہ مطلب ہے حاجرہ نبیت نیئیت 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 بولو دے سیئی ولیہ نا ولیہ نا بولو کیے ولیہ نا ولیہ نا نبیہ نہیں بھی ولیہ ہوسکتی میں کہی آلہ انت صفا والمروات انشاہر اللہ صفات مروات تیریا نشانیاں نے کیوں توں آیا ہوتے رب با کیا مہت نہیں آیا مولا پھر اتھے چکر کے نہیں لائے نے توں آکھا نہیں دوڑیا کونے آجرہ تیریا نشانیاں کیوں میں بڑھ گئے ہوتے پتھر دیا پاڑیاں نہیں تیریا نشانیاں کیوں میں بڑھ گئے فرمایا توں نہیں جاندہ میری نیک بندی آجرہ دے قدم لگے اس واسطے و قیامت تک ساڑیہ نشانیاں بڑھ گئے سنیوں غور کرو جتھے جناب آجرہ دے قدم لگ رہن جتھے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ جان اوہ چکا جتھے راپدیاں نشانیاں بڑھ گا دیا جتھے اللہ دا ولیہ آپ لیٹے آوے جتھے آوے جتھے آوے ان لوگ کی آگ دیں بھائے کبرانو پوچھ دے ہو یہ تھی جڑی کبر ٹکرے انہوں جوڑ جائیے برسی ہر کبر نہیں پوچھ دے اوہ نا کبران تٹھانے جنات باڑے میں میرے آکھ کھا لے فرمایا قبول مہ میدینہ ان لوزہ تو ملی آتا جنہ اوہ ان لوگ کر شڑ لو موم نہ دیا کبرہ جنات باگا میں جبا زوریا 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 جنات باگا میں چیچا یہ تے پھار اللہ بدہ بھار اللہ بدہ بلو بندہ کدھی خالی وافس ہے بلو تر بندہ کدھی خالی واپس ہو نہیں آجرہ دے قدم لگے اچھا اون تو وجہ کرو حضرت اسمائیل اللہ سلام دیا عیدیاں در صدقہ پانی نکلے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے جدیعال حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اسمائیل اللہ سلام یہ عیدیاں در صدقہ پانی نکلے کہ بنو جرحم قبیلہ آکے آباد ہوئے انہاں لوگاں نے دیکھے آنا کہا پانی پانی پتے نہیں مردہ پیا کوئی سرسبلو شداب جگہ نہیں پانی تلاش ہے جساں انہا کہا سکی کری ہونا انہا اچانک بیکھا جنہوں اس مقام کے آئے نام کے آئے نام کے آئے نام کے آئے نام کے پرندے اٹھ دے ایک جگہ تو نظر آئے انہا غور کیتا انہا کہ ہاں پرندے چڑے اٹھ دے اٹھ دے دلیل ہے کہ پانی اٹھ دے چل دے چل دے اٹھ دے اٹھ دے اس مقام کے پہنچ گئے جسے جناب آجرا اپنے پترنوں لے کے زمزم دے کول بیٹھو بسیار نام کے ساتھ Girl بپ کلیر دے اٹھ دے تے اکومت اسی کرلیں میں جنروں چا ماں دیںیا تو جنروں چا ماں جنہوں چاماں پانی دماتے جنہوں چاماں تو آنوے دیتے کوئی دسترس نہیں کہ میں چاماں جو کرنے کہ ٹھیک ہے تو سانو پانی دے دیا کرتے جے تیری اجازت ہوئے تیسیت پکے رہے لئیے جے تیری اجازت ہوئے تیسیت پکے رہے سکنے جنابی آجر نے آیا کہا تو مطوڑی اپنی موجے میری زمین اللہ تعالیٰ دی زمین نگاہ قدرت مشادہ فرمارے کیسی بنی جرہم دا اتھے آ کے پھیر جانا رک جانا خیمیں لا لینا اس گلتی دلیل سی جیڑی دعا عبراہیم ایسلام نے منی سی رب دعا پوری فرماش مندے وصنے شروع ہو گئے جنابی آجرات اوہنا قبیلے والے ہمیں رہنا شروع کر دیتا تیئے تیر رب نے ایسا کرم کیتا کہ جناب سارا نو حضرت سحاکت آ فرماش ادھر جناب سارا آگئے حضرت ابراہیم ایسلام تو دو نسلیں چلیئے ہیں ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسرائیل بنی اسرائیل وے کم ہو بیش چاری ہدار نبی آئے پر بنی اسرائیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ایچوں کوئی نبی میرے آقا تو علاوہ نہیں آئے اے دو نسلیں چلیئے ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل اوہنا توجہ کرو حضرت ابراہیم ایسلام نے اجازت منگی میں اپنے پتروں میڑا ہوں حضرت سارا دیکھوں اجازت لائے کیا آگر رہے ازمائی شروع ہوگی پچھلی عمرے پتر میڑیا ہوئے پتر بھی بڑا پیارا ہوئے پتر نہ ہوئے بھی پیار ساتھ اٹھ سال دی عمر دا ہوئے تے باپ ستا ہوئے تے خواب آ جائے خواب آ جائے جڑی شایتنوں سب تو زیادہ پیاری لگ دیئے میری راویج قربان کر میرے آقا علیہ السلام نے فرما لوگو آنا ابن الزبیحی اوہ قراشیو اوہ قراشیو حجادیو اوہ چرحمیو اوہ تسی ایک زبی دی اولادو میں محمد تو زبیہ دی اولادا میں دو زبیہ دی اولادا وہ پہلے زبی حضرت اسماعیل اللہ سلام نے حضرات عدیو مکار توجہ کرو ابراہیم علیہ السلام آگے رب کائنات نے فرمای ابراہیم جڑی شایتنوں سب زیادہ پیاری لگ دیئے میری راویج قربان کر حضرات عدیو مکار توجہ کرو پہلے دن گذر گیا دوچہ دن گذر گیا میری جہ دنوی ہے خواب آگئی ابراہیم علیہ السلام اٹھے نبی جو ستیاں بیکھے وہ حق میں اخت ہے وہ دی گل میں جو چھوٹ نہیں ہوتا حالکہ رب دی طرفوں علقہ کی تا جاندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے جناب آجرہ جے کھوڑ گئے جناب آجرہ نواکیا نہیں آجرہ جا اجازت دے تیرے پتر نو آج میں سہر نہ کرا لے آو تیرے پتر نو سہر نہ کرا لے آو جناب آجرہ ماں آئے ماں نو پتہ تے لگ گئے میرے پتر نو کیوں پہ لے کے جاندے پتہ کمیں نن لگے حضرت دیمکار تو جو کرو جیسے ماندے سامنے باپ چھوڑیاں تھیج کر لے جیسے ماندے سامنے رسا ہاتھ سج کر لے یہ نال لے کے ٹر پہ تے ماندہ دیل بول دے ماندیاں یا درہ بول دیوں نے حضرت دیمکار تو جو کرو ماندہ دیل بول دے کیونکہ پتر مان ماما پترانر بڑا پیار کر دیاں نے حضرت دیمکار ماندہ پچھوڑیاں یہ اجازت دے میں تیرے پتر نو سہر پہ گھرا کے لے کے آو آجرہ کر دیا جو میں تو عدی موجو تسی میرے سر دے سارو جو جو میں تو عدی مردی او بے میں کرو حضرت دیمکار تو جو کرو یہ زوڑے لے کے گھروں نکڑے پتر نو لے کے جاندے پتر باپ کن پوچھ رہے بابا کتھے لے کے جاندے فرمایا بیٹا میرا ایک دوستو نے سانو دعوتیں بلایا ہوئے حضرت دوے پہ پتر دعوتیں جا رہے ہیں پتر بڑیاں چاہوانا ناوٹو لے او کرمیوں میں جدوئی براہی میں نسرہ ہوئے جرے تے پسینہ آئے پتر جنابے والا باپ دا پسینہ اپنے کپڑے نہ ساہ کرے باپ نہ پیار کریں چپا پاوے میرا باپ آئے بڑا پیار کرنے حضرت دیوکار جدو جو مقام آگیا جتھے قربانیاں کردوں میں دانے میں نایا گیا حضرت دیوکار ربے کائنات او کرم دے مطابق حضرت دی بڑا ہیم نسلاؤں نے پتر نو لٹایا نئی سامنے کھڑیاں کیتا فرمایا بیٹا ایک گلک تنو کانا چانا او پترہ میرے ربے کائنات ننو حکم جتا ہے جڑی شاہ تنو سب نو زیادہ پیاری لگ دی ہے میری لاغج قربان کرو پر پترہ میں نو تے تیرے ناو کوئی شاہ پیاری نہیں لگ دی میں تنو لے کے آگیا پترہ میں چانو میں نو اللہ دی راتیں قربان کیتا جائے ہاتھیں جوڑے وہ ترسہ کہنا بابا اے ربے کائنات جرا حکم ہے اے بابا تُسی انجائی کرو میں نو ہی نشاء اللہ تُسی صبر کرنا والے آن چھوپاو میں نو ہی نشاء اللہ تُسی صبر کرنا والے آن چھوپاو بابا جی جڑا کم تُسا کرنا کرو اللہ اکبر باب خوش ہو گیا یہ فیدان نظر تھا یہ بکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی چھ سات سال دی عمر عبیدت سے او لوکو ماں پہ ہونا انج پیار کرید ہے اور ماں پہ ہو دیو گستاکو انج پیار کرید ہے انج حکم منی دی ہے اے پتر ہے میں اللہ دی رات تے نو قربان کرنا تیرا کی خیالت ہے درد براہین علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یاکبا جی جو میں راپاندہ کر دیو تے جے باپ دے پتر انچار پانچے پانچے پیو کھلا آرکے آنکھے پتر اللہ دی طرح میں حکم ہویا تے تو اٹھا کی خیالت ہے اببا جی تُسی جو کلے سانو تیسی پنجے راکے تو آنو ہی کیا ہونا کار لئی اے دور ایسا ہے گا نہیں بولو تو سعی اے نا اولاد ہے والدین نالی جی کر دی ہیں نا جیڑے بندے اپنے والدین نال جی نہ دے والدین نرازنے اپنے والدین نو جا کے مناؤ انا دے قدمہ نو جا کے چھو جیڑا بندہ کرو نکل لگے اپنے ماں پہ ہو دے پیران اچھو کے جائے جیڑا کم جائے گا رب ان میں پوری آنکھا دے جیڑی آس لے کے جائے گا رب اسے آس میں پوری آنکھا دے جی نہیں تتجربہ کر کے وے کر کے وے کر جیڑے والدین نرازنے رب دی قسم اٹھا کرنا ہر سال آج کر نوازتے جائے ہر سال عمرہ کر نوازتے جائے ہر سال نمازہ روز پڑھے روز پڑھے روز پڑھیاں عبادتاں کرے پر رب دی قسم اٹھا کرنے قیامت وائے دن کوئی عبادت انہوں جنت ویت نہیں لے جا سکتی والدین دا باہدہ بے اگر اجھے آمال ویت کوئی کمیر نہیں لے گئیے رب کائنات میں اجھے آمال ویت نہیں ویت کھڑا والدین دیا دو آمان دا صدقہ جنت ویت نہیں لے جا سکتی جیڑے نرازنے جیڑے رینجو اپنے والدین نلونا کڑھو مافی منگو جاکے والدین دے واسطے میرے آقا علی صلی اللہ رب کائنات نے فرمایا رب فرماندہ ہے تو آڑے والدین دی نرازگی میری نراز تو آڑے والدین دی خوشی ہے جیڑے راب نو خوش بیکھانا جاندے والدین مو خوش کرو آکھا جناب والدرت ابراہیم علیہ السلام بولے بابا آج میں تزینا کھو جو رب کائنات حکمی تو زینجائی کرو انشاء اللہ میں نو صبر کرن آگا جناب والدین دی پر میری آنچاند رکھ واسٹ آنے میری آنچاند گزار شاہدنے بابا آنا نو پھوڑا کر دیتا جائے پوٹرہ بول کی کہنا چاہ میں آدھرات زیمکار درک جل رکھنواالے ہو اور نل سنو ابراہیم علیہ السلام نو پوٹر کل کا بابا تزی مرے باپ باپنو الادنا بڑا پیار ہوں گے میں تو اٹھا پتر ہو ہوں جنہوں تو ہوں 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 مانگ مانگ کے ارابہ کلونے آج آج میں نو زبا کر نواز تھی آگئے ہو کسی میرے نو بڑا پیار کر دے ہو جدو تسا میں نو لٹا دے لے الگتے چھوڑی رکھ دے لیے اپنی ایک خاند پٹی بن لے نا پترہ کیوں ہوں ارد کی تھی بابا میں تو اٹھا پتر ہوں تسا میری الگتے چھوڑی چلانی ہے خون نکل جانے گڑا کٹیا جانے تو آدے کونوے کھیا نہیں جانا جدو تسا میرے چیرے ملوے کھڑے اکیتے یوں نہ ہو لے پتر دی محبت راب دی محبت دیار آجائے بابلا تسا یا کھاند پٹی بن لے نیے جدو جی ارد میری ہے بابا جدو منو زبا کرنا گو میرے ہاتھ تے پیار رسینر بن لے نے وہ طرح بجا کیے بابا جدو چھوڑی چلا ہوگے میں نو تکلیف ہوگی میرا جسم تڑپے گا میں نہیں چاندہ میرے خون دے چھوڑے دو آٹے کپڑے آتے پی جان تے بابا تیسے یا دے میرا خوندہ دار لطفت قمید میرا کھڑتا میرے کپڑے میری ماں حاجرہ نو دے دینا جے میری امہ نو آکھڑا می حاجرہ تیرا پتر تے قربان ہو گیا ہے جے پتر دی کدھی یاد آوے جے پتر نو ملندہ دل کرے اوہ جے پتر نو ملندہ دل کرے ادرا تے دیوکار ذرا توجو کرو کہ چھے دا باپ باہر جان گے ملک پاکستان تو باہر جان گے اوہ تا بیزہ لگ جائے ادرا تے دار جان لگے پتر بھی سینے نہ لگ جائے پتر روندہ دنگا روندیانے اوہ لوگ کے آدھیانے اوہ دولت خسمانوں کھائے مر بابا پر دیسے نہیں جانا ساڑے کھول رو ادرا تے دیوکار توجو کرو تیجے پتر جوان ہوئے پتر دنیا تو چلا جائے اوہ سما پہ آنڈی کیڑی زندگی ہے جناتے پتر دنیا تو ٹر جان دے لیں اے کو باہر پہ جڑا تھیں اپنے پتر نو پہ آٹور گئے راب دی رضا پہ آمان دائے جی میں راب آنکھیں میں انجھے ہی کرنے اسماعیل سلام آنڈی لیں بابا میری امہ نو جا کے کہہ دینا جے پتر تو دل اداس ہو جائے جے پتر نو ملندہ دل کرے پتر نو پیار کرندہ دل کرے حجرہ اسماعیل دے کپڑیاں اسماعیل دے کپڑے نہیں پیار کر لیا کر لیا کر لیا کر لیا تاج محمد میں تے ماماں ٹھنڈیاں چھاماں حضراتے دیوکار توجہ کرو حضراتے دیوکار ربے کائناتے خوندے مطابق ابراہی ملت سلام نے پتر دیا لگتے چھوڑے رکھے ربے کائناتے نے فرمایا جبریل ربے جلیل اتراموے فرمایا چھتی جا جلنت میں چھوڑے دنبا لائے جا جلنت میں چھوڑے دنبا لائے جا ابراہیم نے چھوڑے تھا لو اسماعیل نو کٹ دے دنبا تھلے رکھ دے آسان اسماعیل دی قربانی قبول کر لیا وفادہی نہ ہو پیزبہ نازیم آسان بٹی قربانی نار اسماعیل دا خودیا قبول کیتا ہے حضراتے دیوکار کی بری ہی لائے چھوڑی چلان دے حضرت ایبرائیم نے چلا پتر کی حلق دے چھوڑی چلان دے میں چھوڑی نہیں چل دی پھر چلائی چھوڑی نہیں چلی ابراہیم پتھر تے چھوڑی ماری پتھر نے زہرے زائے ہو گیا ابراہیم نے چلان دے میں چھوڑی ہے نہیں پتھر تے توڑ دیتا ہے نازک حلق کیوں نہیں کت دی اے ریشم نالو نازک حلقوں میں اے نو کیوں نہیں کت دی چھوڑی کہنے مولا نہ سبان دیتی یا نہ پولن دیتا کت دیتی یا یہ قوت گویا ہیتے میں تیرے نبینار گل پہ کرا مولا میں مجبورا رب کائنات نے چھوڑی انو پولن دیتا کت دیتی چھوڑی کہنے دیئے اے اللہ نے نبی تو کہنے چل رب اندر نہ چل تیری منہ کے ہوتی تیری منہ رب اندر نہ چل تو وہاں چل چل کی دی منہ آئے حضرات دیوکار توجہ کرو جبریل آگے دمبا تھلے جدو اکھان تو پٹی کھلی اسماعیل اللہ علیہ السلام کو کھلو تے نے دمبا زبا ہوئے مولی میں نے اتمندہ کیا لگا کہا جی حضرت اس سال اسلام کت سے نے اوٹ پٹا ہوں گا سوال کتے نے مہکا جی چوتے اسمان کے اچھا جی مہکا جی زندہ ہی چوکلے ازان اللہ نے مہکا جی اچھا اچھا انہوں پشاپ دی آجت بھی اندی ہوئے گی بجو احمد جو کھلی زہن پھر جائے انہوں پشاپ دی آجت بھی اندی ہوئے گی پخانے دی آجت بھی اندی ہوئے گی وہ کتے گہن جی زندہ نے وہ کس سے جاندہ ہے کہا کہ کال سونا ابراہیم اللہ السلام جی تو پٹر دی لگتے چھوڑی ڈکھی تیرا باقی ہے جبریل جبریل دنبا لے جا یا اللہ کھڑاں کتے ہوں جنتی چھو مہکا دنبا کتے زی اندھا جنتی ہوئے گی مہکا زندہ ہی زینا مہکا زندہ ہی زینا مہکا زندہ ہی زینا اندھا جا ہو تو مہکا جتے ہو دا پشاپ سب کو جاندہ ہوگا تھی سادہ بیٹور جاندہ ہوگا تھی مہکا پاگل دیا پترا سب کو جاندہ ہوگا تھینے چیزنے ہی آ جاتی کوئی نہیں اور ایک گلدے میں تے رکھو وہ باکمال شکسیتان کی جنتا زکر ہی کر رہے ہیں باکمال شکسیتان حضرت ابراہیم اسلام رابطی بارگ تجھ گیتی مولا تُو حکم دتا نارے نمرود اچھیلت میں تیرا حکم میں نیا پر اید وچو میرا مقصد ابراہیم الاسلام ارزد کی تی مولا تُو حکم دتا ہے جو روشلم تو بابل چلا جا میں چلا گیا مولا اے دے بیچوی حکمتیں اے دے بیچوی میرا مقصدیں اگراتے نمکار تو عجو کرو ابراہیم نے سلام اردکار دنے مولا تو حکم دیتا ہے اے پتر تھی حلق کے چھوڑی چلا دے میں چلا دیتی اے دے بیچوی میرا مقصدیں رب کائنات پر ماندائیں ابراہیم مقصد تے بول مقصد کیے رب کائنات یہ نبی بولے رب کائنات بابا ستھیم رسول اللہ منہ یدلو علیہم آیات کا ویزک کیم اے نکال تل عزیز الحقیم مولا مقصدیں مولا مقصدیں اس سنائے دا کر دے یہ دے ہوندیاں خبران نبی دے مہرہیم وہ مغبوب عطا کر دے حضرات دی وقات توجہ کر حضرت اسمائیلہ السلام نے باپ نے نال لیا کابی جی تعمیر شروع کر دیتی ان آج مستری پتا کی کر دینا ہے جنہوں کے سے کوٹھے دی دیوار بناندوار ہوتی ہو جائے تے گول آ دیں دیں بانسان دنیاں پھٹے ٹانگر کے اتھے چڑ جن دیں جنہ اچھا ہوئے انہیں پھٹے اچھے کر لیں دیں انہوں نے لمبا گان سبان لیں دیں کہ حضرت اسمائیلہ السلام نے حضرت عبرہ عملہ السلام خوابے دی تعمیر کر لیں تکوے پتر رال کے باپ راجگیری کر دا ہے پتر مزدوری کر دا ہے اللہ دے کر دی تعمیر ہو رہے گی حضرت عبرہ عملہ السلام ایک پتھر تے کھلو دے نے جس پتھر تے کھلو کہ عبرہ عملہ السلام نے اٹھا لائیاں نے جنہوں کان دوچی ہو گئی نا عبرہ عملہ السلام دے دلت خیال ہے کہ وہ بننی چاہی دیئے انہوں چیک اٹھے کے میں جانا ہے پتھر جاندہ میرے اتے اللہ دے نبی کھلوتا ہے پتھر تے جاندہ پتھر جاندہ ہے میرا نبی پتھر جاندہ ہے میرا نبی پتھر جاندہ ہے پتھر کی کردہ ہے عبرہ حمدہ صلی اللہ علیہ وسلم دن جو خیال آیا دیوار اچھی ہو گئی گو بننی پہ گی کاؤ پہ جانا پہ گا پتھر آپ پہی زمین تو اٹھے گا جتھے دیوار چی ہوتے چلا گیا حضرت اسمائل اللہ علیہ وسلم گارہ لے پتھر پھر تھلے حضرت عبرہ حمدہ پتھر پھر ہوتے جاندہ جتھے جانا پتھر کابی دی تمہیر ہو گئی کابی دی تمہیر ہو گئی جدو پتھر تو اللہ دے نبی تھلے اترت پتھر دے حضرت عبرہ حمدہ پیر پیوستو پیوستو پیارے پیارے پیوستو ہونے توجہ کرو میں عرض جیڑی کرنا گیا حضرت عبرہ حمدہ علیہ السلام جورو شلم تو شلے تھے بابل گئے بابل تو چلے فلسطین گئے فلسطین تو چلے حجاز آئے کسے مقام کودوں پیدل سفر کرتے تھے لوگ عبرہ حمدہ پیر پتھراتے بھی ہوں دے رہے پہاڑا تو بھی لنگ دے رہے رامہ تم ہی لنگ دے رہے پتھراتوں ہی لنگ دے رہے کسے پتھر ویچ میں نہیں پڑیا کسے پتھر ویچ بھی میں نہیں پڑیا بھئی اللہ دے نبی دا پیر پیوستویا ہوگی لیکن قابے دی تبیر کردیاں اللہ دے نبی دے پیر پتھر ویچ کیوں پیوستویا پتھر دا سینہ کیوں مہم ہوگیا پتھر جاندہ سینہ اے اللہ دا نبی یہ تے دیوار بھی پڑاندہ کعوے دی اے ایک وقت ایسا آنے اے تھے آخر وزمان نبی نے آج جانے جے میں پیرے دے ویچ پیوستو نا کی دے میں نو خورے کتھے سوٹی چھے سوٹی چھے سوٹی چھے آئے 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 میں نو خورے کتھے سوٹی چھنگے دے پیر ویچ پیوست کر لائیں میں نو پتہ عقیدت والے لوگ انہیں نے اونا سانو جائے مسلحہ بنا اور پھر ویخ لو پتھر اندر پیر پیوست ہوئے نہیں میں عمرہ کرنواستے گیا میں نو سعادت اتا فرمائی میں گیا جیڑے لوگ کرنواستے جاندے ہیں جیڑے معبت آلے لوگ انہیں تواف کر دیا کر دیا جدو ہوں دینے نہ مقامیں ابراہی انہیں سامنے تے انہوں ویخ دینے تے نالی وہ سالہ لے آج شرک یلہ یلہ وہ پچھا تک کے مار کے شرک ہے تو ایک ہی کرنا ہے زیارہ بس زیارت کرو تُسی چومنے ہی ساتھ اچھا اوہ ان پتہ کیوں دے وہ نیڑے نہیں جان دندے شرک ہے شرک ہے میرے دلیچ بھی خیال آیا پھر مقامیں ابراہی میں چممم 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 بوسا دیتا تو میرے گوڑا آگیا میں نوگاں پھڑ کے انہیں شرک 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 انہیں کیا بی انہیں شرک ہے میں کہاں گل سنو سنو انہوں بوسا دینا شرک ہے اٹھا بڑا شرک تُس آئیتھو گھنڈیا کے اونے کا نہیں سمجھائی وہ اڈا وٹا شرک جینو چمڑا شرک ہے تے اے فرم تے کیوں گھنڈیا انو بار کڑو مقام ابراہیم میں کہا تو نہیں جاندہ رابنے تے چمڑا تے بڑی دور تھی گا دے اے عام ہے رابنے تے فرم وطہ خزون من مقام ابراہیم مستلہ و قیامت تک جڑا عجیتے آئے جڑا عمرہ کر نواز تے آئے مقام ابراہیم تے سجدہ نہ کرے نہ دواف قبولے نہ عمرہ قبولے نہ ہاتھ قبولے اے میں کر رابنے تے اتھر سجدہ کروایا اسی چوملیت گریگا گریگا چمڑا سجدہ کرنا جائے کیسا عقید ہے پہ چومل نہیں تُسی سکتے سجدہ کر لو رابنے فرمایا جیڑا بھی ہونڈا رہے گا جتھے عمرہیم دے قدم لگے نہیں اتھر سجدہ نہ کرے گا اسی ہوتا عمرہ تے حاج جی کبول نہیں کرنا اے حاج نام کی دا ہے حضرت ابراہیم الاسلام دیا داما دا نا حجے مصطفہ دیا داما دا نا حجے جو تو پتر منا کے چلے تُسی جا کے شیطان مجھا کے روڑے مار دے گا نہیں بولو حاج بڑے روڑے مار دے نا کئی کریاں کیوں مار دے پتہ ابراہیم الاسلام جو تو اسماعیل الاسلام لے کے چلے نا شیطان مگر ہی ٹورپیا ابلیس مگر آیا کہنے لگا کی کلنے لگا ابراہیم پتر دی قربانی لگا کرنے وہ خواب چوٹھے بھی اندینے تو پتر نہ قربان کر دے بھی پچھلی عمرہ تے نا ملے آئے حضرت ابراہیم الاسلام دانت گیا پچھے اڑ جا دفا جا نبی دی خواب چوٹھی نہیں ہوں دفا جا انہی گل کر کے ابراہیم پھر تُرے تے وہ پھر مگر آگیا اندھا ابراہیم تے نوان آجے بھی پتر نو قربان نہ کریاں میں نہ چھوٹھی چلائیں اباں چھوٹھیاں میں ہوں دیا اندلاد نبی نے کی کیتا زمین تو پھڑیاں کینکران شیطان نو ماریاں راب نو ادا انہی پسند آئی فرما قیامت تک جڑا ہوندہ رہ گا انہوں کینکریاں نہ مارے گا نا حاج قبول ہونا ہے تواف قبول آج جو دو قبول ہوئے گا جو دو کینکریاں مارے گا جیڑا حاجی حاج کل مارتے جائے شیطان نو کنکریاں نہ مارے وہ جو دا کوئی فائدہ نہیں اوے بجا کیے اوے کنکریاں اے بڑا عیمالیہ السلام نے ماری جائے تر رابہ کھیا اور قیامت کا کور مارے جاتتا کہ بڑا عیمدی سننا تو پورا نہ کروگے باڑا حاجی قبول نہیں ہوگے اے ہونا نیا سونا تاہنے حضرات دیوکار توجہ کرو اگر ساری زندگی اسی انہا پاکانہ ذکر کردے رہے تھے اے نہیں مکڑا میں پیرِ لَسَانِ رَحْمَةُ اللَّهَ لَا دَى والنا چاند گرناز کرنی کون جماعت علی لَسَانِ رَحْمَةُ اللَّهَ لَا اپنے وقت دا قطبِ مدار پیر اجیاء کزبان اللہ اپنے وقت دا قطبِ مدار پیر پیرِ جماعت علی لَسَانِ رَحْمَةُ اللَّهَ لَا توجہ کرو آپ دا ایک مریض سی پسرور دا رہنوارا سی انوارے لَسَانِ اکھتا تا والا بھی دن آبا پسرور دا اورے انوارا سو او کی کردا سی ہار جو میں رات آستان تے آدری دِندا سی پا مے مے ہو وے پا مے چکھڑ ہو وے انہیں جانا ہی جانا ہی جانا جو میں رات دہ دین ہو وے لیٹ ہوگیا توجو کرو شام پہ گئی اندھا جانا ضرور ہے حاضری ضرور دن جس ویڑے آیا ناڈیک دے نتیک تھے ایک وچ آئیسی کانگ جنہوں نے سلاب ان کنارے تکھلو کے لئے ویخدہ ہے پھر میں جانا میں ضرور ہے دن میں کوئی نہیں ہمی رات دگر آئے پھر ایک دن نکل جائے گا پھر میں چاندہ نہیں جڑے عقیدت والے ہونے جی کردیں دلے چا محبت ہونا چاہی دی عقیدت ہونا چاہی دی پیار ہونا چاہی دی اپنے شیخنال ہوئے کتا شیخنال عشق تفنا فی شیخ جی رسول نال عشق تفنا فی رسول ہے جی علدا نال عشق تفنا فلد ہے اوہ بندہ فنا فی شیخ دے مقام تے فائد ہے جی دیکھ دے کنارے تے کھلو کے اندھا ہے پھر میں جانا میں ضرور ہے میں جانا میں ضرور ہے میں جانا میں ضرور ہے ضرور ہے جناب ایوڑا دیکھ دے کنارے تے کھلو تاہی پیر بہوراں مطلالہ فرما دے اوہ کاندہ پیر میرا اوہ کاندہ پیر بہوراں مطلالہ فرما دے آہ کاندہ پیر بہوراں مطلالہ فرما دے تے میری عرض سنے کاندھار کے اوہ کاندہ پیر بہوراں مطلالہ فرما دے جتنے مچنیوں پہندے دارے دے اوہ پیر جلالی دیکھو تے بھل سانی پیر جلالی دے کتب ربانی پیر لہ سانی دے کتب ربانی میری مدد کدی چاٹے گھر کے اوہ جناد مرشد نا سانی باہو جناد مرشد نا سانی باہو جناد مرشد نا سانی باہو اوہ کنڈی لگ دے ترکے اوہ 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 ادرات نیوگا تو جو کرو دوسطوں اوہ پیر والد ندر کیتی ادھا پیرہ میاں اوڑاوی ضرور تے ڈھیکلی بڑی پر پور سرکار کرم خرمائیو دیکھے چچھار مار دیتی جدو دہرات میں چپھا سگیا پاونا میں چپھا سگیا پاونا میں چپھا سگیا اچانک ایک بابا جی آئے گندے نے آئے وہ میرے گندے تے پیار رکھا کے مار لگ جا انہیں گندے تے پیار رکھیا کنارہ آ گیا جدو پیر دی بار گیچ پہنچیا پیرے لسانی بیٹھے گندے سرکار آج میں اون لگا بیٹھے ایک پھری ہوئی سی میں تو انہوں یاد کیتا ہے آپ پر مادنے ہوئے پہ لیا وہ میرا کلی راوی بیٹھ لیا کرو سانوں پریشان نہ کریا کرو اندھے ازہور کی میں فرمایا کانڈ تو کپڑا چکیا فرمایا بیٹھنے سی یہ تیرا ہی پیار رے بھئی رب کائنات سانوں صاحب عمل دی توفیق عطا فرمائے بھئی ایک کامنجڑا شروع ہو گیا نا یہ بہت ہونے نا نے کسی بھی گال نہیں سنگا